سکون میں ہوتا اور میری جگہ پہ آج محمد کو قتل کیا جاتا صل اللہ علیہ وسلم اگر تو اپنی زبان سے صرف یہ جملے کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے نجات دے دیں گے صرف یہ کہہ دے کاش آج میری جگہ پہ محمد الرسول اللہ ہوتے اور میں آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا کہنے لگے ظالموں تم کیا کہتے ہو اللہ کی قسم میں تو یہ برداشت نہیں کرتا میں اپنے بیوی بچوں میں ہوں میں آرام اور سکون کی زندگی گزارتا رہوں اور میرے نبی کے قدموں میں صرف ایک کانٹا ہی چپ جائے کجا یہ کہوں کہ نبی کو میری جگہ پہ سولی دے دی جاتی میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا میں اپنے بچوں میں سکون کی زندگی گزاروں اور میرے رسول کو کانٹا بھی چپ جائے کفار کاٹ رہے ہیں حضرت خبیب کے جسم کے ایک ایک انکو اور یہ صحابی آسمان والے کی طرح مو کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیری توحید کے لیے کٹ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کے لیے کٹ رہا ہوں قربانی دے رہا ہوں جان دے رہا ہوں زبانِ ہار سے کہنے دیجئے مالک اگر تُو میرے اس حال پہ بھی راضی ہے تو میں کامیاب ہو گیا اللہ ان کفار کو گن لے اللہ ان کفار کا شمار کر لے اللہ ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا سب سے میرے خون کا انتقام لینا حضرت سعید بن عام رضی اللہ عنہ وردہ جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے ابھی تک کفر کی حالت میں ہیں قریش کے اس مجمع کے اندر وہ بھی کھڑے ہیں اس مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے جو اس سقامت کا پہاڑ بن کر لا الہ الا اللہ کے لیے قربان ہو رہا پھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں امیر المومنین عمر ابن خطاب پوچھتے ہیں سعید تو اس طرح کیوں بے ہوش ہو کر گرتا ہے کہتے ہیں امیر المومنین مجھے خبیب کی شہادت کا وہ دن یاد آ جاتا ہے اور خبیب کی وہ دعا یاد آ جاتی ہے اللہ ان مشرکوں کا شمار کر لے ان مشرکوں کو گن لے اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا میں اسلام تو لے آیا ہوں جب خبیب کی قربانی کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں جنہوں نے ایمان کو سمجھا جنہوں نے اسلام کو سمجھا جنہوں نے اللہ کی توحید کو سمجھا پھر نہ انہوں نے اپنے جسم کی قیمت جانی نہ اپنے بچوں کی قیمت جانی خنسا رضی اللہ عنہ وردہ چار بچے میدان جہاد میں جاتے ہیں اور چاروں بچے شہید ہو جاتے ہیں جواب دینے والا آ کر کہتا ہے خنسا سبر کر اللہ سے عجربا تیرے بچوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دے دی یہ چار بچوں کی شہادت کا واقعہ سننے کے باوجود اس تقامت کا پہاڑ بن کے ایک ہی سوال کرتی ہے تھوڑی تھوڑی تکلیفوں پہ اپنے دین سے پھر جانے والو تھوڑی تھوڑی مسائب اور مصیبتوں کسی کا تعنا کسی کا کوسنا کسی کا کہنا نہ برداشت کرنے والو اور دین اسلام کے عمال سے پیچھے ہٹ جانے والو خنسا کا جواب تو سنو اگر تمہارا رشتہ ان لوگوں سے ہے اگر تم دعوے دار ہو کہ ہم محمد کے صحابہ کے جانشین ہیں خنسا کہتی ہے میرے بچوں کی شہادت کی باتیں کرنے والو مجھے بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے صل اللہ علیہ وسلم کہا اگر تجھے نبی کی فکر ہے تو مبارک ہو تیرا نبی سلامت ہے خیر سے ہے کہا مجھے اس کا چہرہ ہی دیکھنے دو نبی کا چہرہ دیکھتی ہے اور پکار اٹھتی ہے اے نبی آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد دنیا کے سارے غم ہلکے بڑھ جاتے ہیں انہوں نے ایمان کو سمجھا انہوں نے دین کو سمجھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عن وردہ اللہ کے نبی کی آواز پر لبے کہتے ہوئے مکہ کو چھوڑتے ہیں بیوی ساتھ ہے بچہ ساتھ ہے مال و دولت ساتھ ہے مکہ کی حدود پہ آتے ہیں سسرالی رشتہ دار آ کر کہتے ہیں کہاں جا رہا ہے کہتے ہیں محمد کی غلامی کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ بیٹی ہماری ہے اس کو چھوڑ جا اگر تُو نے جانا ہے اس کے پاس ہماری بیٹی لے جانے کی اجازت نہیں بیوی چھن جاتی ہے بچہ چھن جاتا ہے مکہ کے باس ہی آ کر کہتے ہیں عبد الرحمن اگر جانا ہے یہ مال تُو نے مکہ کی گلیوں سے کمایا ہے اس کو یہی رہنے دے جانا ہے تو اپنا مال بھی چھوڑ کر جا عبد الرحمن کہتے ہیں مال لیتے ہو لے لو بیوی چھنتی ہے چھن جائے بچہ جاتا ہے چلا جائے میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں محمد کے دیدار سے پیچھے رہ سکتا اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچتے ہیں آقا پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیسے آنا ہوا کہا آقا بیوی گئی بچہ بھی گیا مال بھی لٹا آقا دنیا ساری لٹ گئی ایمان بچہ کے آپ کے پاس آ گیا ہوں کہا عبد الرحمن اگر تیرا ایمان بچ گیا تو رب نے تیری ہر چیز کو بچا لیا ایک انساری کہتا ہے اے میرے بھائی میرے باق کا آدھا حصہ تُو لے لے میری دو بیوییں ہیں تو پسند کر لے میں طلاق دے دیتا ہوں دوسری سے نکاح کر لے عبد الرحمن جواب میں کہتے ہیں اللہ تیرے مال اور اولاد اور اہل میں برکت دے دلونی علی سوق المدینہ مجھے مدینہ کا بازار تو دکھاؤ تجارہ شروع کرتے ہیں خرید و فروغ شروع کرتے ہیں چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں تو اس کے جسم سے خوشبویں پھوٹ رہی اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عبد الرحمن یہ خوشبویں کیسی ہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کر چکا ہوں کہا سبحان اللہ ابھی تو مکہ سے لوٹا پیٹا ہوا آیا اور چند دن نہیں گزرے تو نے شادی کر لی عبد الرحمن لگتا ہے تو مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے مالک اس کو سونا بنا دیتا ہے عبد الرحمن کہتے ہیں پھر نبی کی اس دعا کے بعد میں نے کبھی کسی کام میں ہاتھ ڈالا وہ کام میرے لیے سونا بن جاتا تھا اللہ کے لیے جب دین پہ یوں استقامت کا مظہر بنے تو کیا اللہ نے عبد الرحمن کو لا وارث چھوڑ دیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی زمین پہ دھمک سننے کے بعد پوچھتی ہیں یہ کیسی آواز ہے جواب دینے والا کہتا ہے ماں آج عبد الرحمن ابن عوف کا اونٹوں سے مال سے لدہ ہوا اونٹوں کا قافلہ تجارت کا پہنچا ہے اتنے اونٹ اتنا مال کہ ان کے مدینے میں چلنے سے زمین میں دھمک پیدا ہوتی ہے ماں کہتی ہے عبد الرحمن کتنا خوش نصیب ہے اس کا کیا حال ہوگا جس دن یہ رب کی جنت میں چھلانگیں مارتا ہوا جائے گا اچھلتا کودتا ہوا جائے گا سننے والے نے دور لگائی عبد الرحمن کو بتایا کہا اے صحابی رسول تیرے لیے خوش خبری ہے تو رب کی جنت میں دوڑتا ہوا مسکراتا ہوا داخل ہوگا قافلہ تجارت کو چھوڑتے ہیں ماں کے پاس حاضر ہوتے ہیں مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں اور جو اس کو ماں نہیں مانتا اہل ایمان اس کو مومن نہیں مانتے ہیں ماں آپ نے یہ کہا ہے کہتی ہیں ہاں عبد الرحمن میں نے یہ کہا ہے اور میں نے یہ جملہ تیرے آقا محمد الرسول اللہ سے سنا تھا عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن عبد الرحمن اللہ کی جنت میں چھلانگیں مارتا ہوا مسکراتا ہوا ہستا ہوا داخل ہوگا عبد الرحمن کی آنکھوں سے آسو گرنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں ماں تو گواہ بن جا یہ اتنی بڑی خوش خبری سننے کے بعد میں نے یہ پورا قافلہ شکرانے کے طور پہ اپنے رب کے نام پہ وقف کر دیا ہے جو استقامت کا پہاڑ بنتے ہیں مالک ان کو نہ دنیا میں ضائع ہونا دیتا ہے نہ آخرت میں ان کی موت کا جب وقت آتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں آسمان سے فرشتے اترتے خوش خبری دیتے ہیں جواب میں کہتے ہیں مبارک بعد کے مستحق ہو تمہارے لیے اس جنت کا وعدہ ہے تمہارے لیے اس جنت کا اعلان ہے جس کا رب نے تم سے وعدہ کیا تھا یہاں جو جی میں آئے گا تمہیں ملے گا جو دل چاہے گا تمہیں ملے گا یہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہارے لیے بڑی مزبانی ہے بہت بڑا انعام ہے اللہ کی توحید کو سمجھئے اور پھر اللہ کی توحید پہ قائم ہو جائیے اللہ کی توحید پہ ڈٹ جائیے دنیا کی مسائی پریشانیے غمیں اور دکھ آئیں تو پھر ان صحابہ کی سیرت پہ نگاہ دوڑائیے حضرت عبداللہ السحمی رضی اللہ عنوارضا کفار کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں کیسر کے سامنے بیش کیے جاتے ہیں بڑے خوبصورت نوجوان کیسر ان کو دیکھ کر روم کا بادشاہ ہے کہتا ہے عیسائی ہو جا نصرانی بن جا جواب میں کہتے ہیں میں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے پڑا ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے رب کی توحید کو چھوڑا نہیں جا سکتا کہا پتا ہے میں تجھے کیا انعام دوں گا میں تجھے سلطنت روم میں شراکت دار بناؤں گا آدھا میرا پارٹنر بن جا حصہ دار بن جا آدھی حکومت لیلا جواب میں کہتے ہیں بے وقوف ایک ملک کی سلطنت مجھے دینے والے اگر دنیا جہان کی سلطنت عطا کرے میں پھر بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا کہا پتا ہے تیرے ساتھ حال کیا ہوگا کہا جو جی میں آتا ہے کر لے جو تیرا دل کہتا ہے کر لے تو اپنے تیروں کو آسماء ہم استقامت کا پہاڑ بن کے اس رب کا شکر ادا کریں گے تیل کا کڑاہا دیگ لاتا ہے اس میں تیل ڈالتا ہے اس کو گرم کرتا ہے دو مسلمان قیدیوں کو لا کر اس کے اندر ڈال دیتا ہے وہ تڑپ اٹھتے ہیں ان کے گوشت اور ہڈییں جدا ہو جاتی ہیں کہا دیکھا ان کا منظر اگر تو نصرانیت کو قبول نہیں کرے گا تیرا بھی یہی حال ہوگا کہا جو جی میں آتا ہے کر لو غلاموں سے کہتا ہے لے جاؤ اس نوجوان کو اور اس کو بھی تیل کے کڑاہے میں ڈال دو یہ جا رہے ہیں حضرت عبداللہ اگر صحابہ سے دوستی ہے اگر صحابہ سے محبت ہے تو اللہ کی توحید کو اس لیے نہ چھوڑو کہ اگر پتہ لگ گیا نا تایہ ابو کو کہ میں مواحد بن گیا ہوں اپنی بیٹی سے جو ان کی میری منگنی ان کی بیٹی سے ہو چکی ہے وہ ٹوٹ جائے گی لہذا مولی صاحب محرم کا حلوہ آئے ہم لے لیتے ہیں گیارویں کی کھیر آئے ہم قبول کر لیتے ہیں کونڈوں کا حلوہ آئے ہم قبول کر لیتے ہیں شبرات کا حلوہ آئے قبول کر لیتے ہیں ملاد النبی کے جلوز کی طرف سے سبیل دودھ کی لگے ہم پی لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے توحید کو سمجھ تو لیا ہے مان تو لیا ہے لیکن اگر ان چیزوں سے انکار کریں گے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا یہ مواحد ہے ہمارے تعلق خراب ہوں گے ہماری دوستییں خراب ہوں گی ہماری رشتے دارییں خراب ہوں گی ہم بس توحید کو سن چکے آپ سے پڑھ لیا مان لیا جان لیا اپنے دل میں دفن کر لیا لوگوں سے کیسے رشتے توڑ لیں لوگوں سے تعلق ہم کیسا خراب کریں